اسلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں بعد میں میں آپ کو اس ویڈیو کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اتنا ظلم کر دیئے اتنا ظلم کیا کرنا تھا اشریف میں کیا کیا تھا جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی ناظرین آپ تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ کل جو رات گزری ہے یعنی کہ اتوار کی رات اور پیر کی صبح تقریباً سہری کا ٹائم تھا ایک خبر آتی ہے کہ ارشد شریف صاحب انتقال کر گئے ہیں ارشد شریف صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے ناظرین انٹرنیشنل میڈیا نے اور نیشنل میڈیا نے ارشد شریف کی موت کی خبر کو تو کنفرم کر دیا تھا لیکن اس کی وجہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کسی کو کچھ ملوم نہیں تھا سارا میڈیا یہی کہہ رہا تھا کہ تحقیقات جاری ہیں لیکن ابھی تک حادثے کی وجہ ملوم نہیں ہو سکی ناظرین ارشد شریف صاحب کینیا میں مجود تھے اور کینیا کی پولیس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی تک واقعے کی تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ حادثہ کیسے پیش آیا ہے ناظرین یہاں پر میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بہت ساری غلط خبریں پھلائی جا رہی ہیں کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ناظرین اسی طرح یہ چھوٹی بچی جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس بچی کے بارے میں یوٹیو پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچی ارشد شریف صاحب کی بیٹی ہے ناظرین جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ ارشد شریف صاحب کی فیملی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں ناظرین اس بچی کا نام سہر بانو ہے یہ بچی ارشد شریف صاحب کے بارے میں بتاتے ہوئے روز رو رہی تھی لیکن یہ بچی ارشد شریف صاحب کی بیٹی نہیں لوگوں نے اس بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر عرشت شریف صاحب کی بیٹی بتانا شروع کر دیا ناظرین اس بچی نے خود بتایا ہے کہ میرے حوالے سے غلط خبریں مت پھلائی جائیں عرشت شریف صاحب میرے والد نہیں تھے ناظرین یہ جو ٹویٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسی بچی سہربانو کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس بچی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے لوگوں سے کہا ہے کہ خدارہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ مت بولیں اور لوگوں کو مس گائیڈ مت کریں لوگوں کو غلط انفرمیشن مت دیں لیکن کچھ لوگ ان حالات میں بھی چند ویوز اور چند لائکس کے لیے چیزوں کو بگاڑ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں آج صبح پوری قوم کو بہت افسوس ہو اور میں نے بھی اسی طرح اپنے افسوس کو اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی اور اس کو لوگ پھر سے دوبارہ لگا لگا کے کیپشن دے رہے ہیں کہ ارشد شریف کی بیٹی کا بیغام ارشد شریف کے سابزادی کا بیغام یا تک کہ میں بول نیوز سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بغیر تحقیق کے اس طرح کا کچھ کہہ سکتے ہیں تو پلیز میری آپ سب سے گزارش ہیں تو پلیز آپ یہ سارے رومرز پھلانے سے اور ان کی فیملی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اور ان کی فیملی کو تکلیف نہ دے ناظرین میری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو سچ کے بارے میں بتایا جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ناظرین یہ بچی سہر بانو ہے یہ ارشد شریف صاحب کی بیٹی نہیں ہے یہ بچی سوشل ورکر ہے اور پی ٹی آئی کی کارکون ہے اور ٹویٹر پر کافی ایکٹیو رہتی ہے اور پاکستان کی سیاست میں اس بچی کا کافی کردار رہا ہے اس لیے لوگ اس بچی کا نام استعمال کرتے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہوں گے اور آپ کو ساری چیزیں کلئر ہو گئی ہوں گی ناظرین آپ کی اس سارے معاملے پر کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ہاں ناظرین میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ